میرے پاس لیور ٹاور میں دو انتہائی قابل نیوٹریشنسٹ ہیں دونوں کو ہم کنٹریبیوٹ کروائیں گے بدحضمی موہ میں کھانا یا پانی واپس آنا اور کھٹے ڈکار یہ بڑا کومن کمپلیٹ ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ موٹاپا بھی ہے اس کے علاوہ آپ کے خوراک کی نالی کا نچلا حصہ ہوتا ہے جسے لور ایسو فیجیل سفنگٹر کہتے ہیں یہ کچھ لوگوں میں انکمپیٹنٹ ہو جاتا ہے ویک ہو جاتا ہے کھانا واپس آتا ہے اس کے علاوہ بھی غزاؤں کا بھی غلط استعمال میدے کی سوزش بدحضمی اور کھٹے ڈکار کا باعث بن سکتا ہے میرے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہیں شیز ڈوئنگ ہر ایمفل اور انہوں نے گریجویشن کی بھی ہے این کالیفائیڈ نیوٹریشنسٹ ہیں اکسا اکسا جن لوگوں کو یہ مسئلےیں ان کو کھانا کون کون سے کھانے ان کے لیے بہتر ہے بیسیکلی سب سے پہلے میں یہ بات آنا چاہوں گے کہ ان کو کون سے کھانے نہیں لینے چاہیے سب سے پہلے فیٹی فورڈ نہیں لینے چاہے جیسے نیہاری پائے آج کل بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہے آج کل نہیں پاکستان میں ہمیشہ سے نیہاری پائے صبح ناشتوں میں بہت زیادہ ٹرنڈنگ میں ہے نیچے گٹر پہ رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں نیہاری پائے چل رہے ہوتے ہیں پیتھرم گیٹ ہوا ہوتے ہیں لیکن لوگ کھا رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنی ایٹنگ حیبیٹس کو ٹھیک کرنا ہوگا اس کے لئے ہمیں نیہاری پائے چھوڑنے ہوئے ہیں فیٹی فوڈ آوائیڈ کرنی ہے تلی ہوئی چیزوں کو چھوڑنے ہیں تلی ہوئی چیزیں بسیقلی دی ہائیڈریشن کردی ہیں اور اس کے لئے ہمیں گیس اور بلوٹنگ کے بھی مسائل پیدا کرتی ہیں اس کے لئے ہمیں کچھ ایسی چیزیں آوائیڈ کرنی ہے جو گیس پیدا کرتی ہیں ہماری میدے میں جا کے جیسے گویٹروجینک فوڈ کہتے ہیں وہ ہمیں آوائیڈ کرنی چاہے ہیں جیسے پیاز ہے لہسن کا استعمال زیادہ کرنا ادرک کا استعمال کچھی ادرک یہ چیزیں نہیں لینی چاہے ہیں یہ چیزیں گیس کا باعث بنتی ہیں اور تیزابیت کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسی ڈی ڈی کا مسائل زیادہ ہیں تو اس سلسلے میں آپ نے کھٹی چیزیں نہیں لینی جیسے مارٹا ہے لیمون سرکہ وغیرہ آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اور کاربونیٹڈ ڈرنگز سوفٹ ڈرنگز ہیں یہ کولا ڈرنگز ہیں یہ بھی آوائیڈ کرنی چاہیے ہیں یہ کاربن ڈیکسائیڈ ریلیز کرتی ہے ہماری سٹمک میں جا کے جو کہ گیس کا اور کھٹے ڈکار کا باعث بنتی ہے ہماری پیشنٹ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کاربونیٹڈ ڈرنگز یوز کریں گے پیپسی پی لیں گے کھانا کھانے کے بعد تو ہمارے میدے میں ریلیف مل جائے گا دودھ سوڑا بنا کے پی لیں گے تو ہمیں میدے میں سکون آ جائے گا تو ایسا بالکل نہیں ہوتا دودھ سوڑا نہیں پینا چاہیے دودھ سوڑا نہیں پینا چاہیے اگر آپ کو میدے کے مسائل ہیں تو آپ نے دودھ پی سکتے ہیں لیکن آدھا دودھ ہو آدھا پانی ڈیلیوٹ کر کے کچلسی کی شکل ملیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کی میدے کو اس طرح سے سکون ملے گا نہ کہ دودھ سوڑا پینے سے آپ کو سکون ملے گا ٹھیک ہے اور کونسی گزائیں ہمارے ہاں میرے آرائین دوست بڑا مائنڈ کر جاتے ہیں لیکن اوورالی لوگ پیاز کے بغیر روٹی نہیں کھاتے آرائین تو بالکل نہیں کھاتے مائنڈ نہیں کرنا دیکھیں صلاحات لیں لیکن ڈیفر کرتا ہے کہ آپ نے گائٹروجینک صلاحات نہیں لینا یعنی کہ گیس پیدا کرنے والا صلاحات نہیں لینا دوسری چیزیں چلے جائیں جیسے کھیرہ ہے گاجر ہے مولی ہے اس میں ابلے ہوئے لالوبیا ڈالیں گے پروٹین صلاحات بنا کے لیں گے تو آپ کا ویٹ لوس بھی ہوگا آپ کی اعلین باڈی بھی اٹین ہوگی اور یہ گیس وغیرہ کے مسائل بھی نہیں ہوں گے صلاحات لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ مپیاز ہی لیں تو تھوڑی سی اپنے لائف سٹائل کو سویچ کرنا ہوتا ہے صحیح ہے اب کھانا کیا چاہیے مزید کھانا یہ چاہیے کہ آپ ہر چیز لے سکتے ہیں لیکن بنی ہوئی تلی ہوئی نہ ہو اور ہائی پروٹین ڈائیٹ لیں ہائی پروٹین چکن مٹن فیش لے سکتے ہیں دالیں بغیر تڑکے والی لے سکتے ہیں تڑکے کے ساتھ لیں گی تو گیس ہوگا اس کے علاوہ پھل لے سکتے ہیں کھٹے پھلوں کے علاوہ اور اس کے علاوہ آپ بیکری پروڈکٹ سوائی دیں رات کو کتنی دیر سونے سے پہلے کھانا کھانا چاہیے رات کا کھانا سونے سے تین گھنٹے پہلے لینا چاہیے تاکہ وہ بیک ریفلیکس نہ ہو تین سے چار گھنٹے پہلے اور فوراں لیٹے نہ کھانا کھا کے کھانا کھانے کے بعد لیٹنا نہیں چاہیے اور ہر کھانے کے بعد دس سے پندرہ منکی واغ کریں تاکہ پاپرلی کھانا جب وہ ڈائجیسٹ ہوگا میں تو بڑا ایڈوائز کروں گا کہ ایکسرسائز کے علاوہ بھی آپ رات کا کھانا تین گھنٹے پہلے کھانے کے بعد ڈیفینیٹلی اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑیں اگر بیگم ساتھ نہیں ہے تو خود ہی کا ہاتھ پکڑ کے ایک گھنٹہ آدھا پونہ گھنٹہ ضرور چلیں اور یہ بڑا ضروری ہے اور اس سے جو ہے آپ کو ڈیفینیٹلی بڑا فائدہ ہوگا اقصہ ہمارے ساتھ ایک اور نیوٹیسٹس بھی موجود ہیں ان کو ہم ساتھ لے لیتے ہیں آپ کے تھینکیو فور دس سیشن تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پشمینہ ان کا نام بڑا مشکل ہے بھول جاتا ہوں پشمینہ کون کون سی خوراک لیں سپیشلی جن کو کھٹے ڈکار تضابیت اور یہ مسئلے ہوتے ہیں سر ادھرا کا کہوے استمال کریں کیونکہ یہ آپ کے انفلامیشن کم کرتی ہے آپ کے سٹمک میں سے لیسن اور پیاس کا استمال نہ کریں یہ زیادہ تضابیت کرتی ہیں واکہ کہوے اور سورج مکھی کے بیج بیج استمال کریں and this is good for your gut health تو جناب بدحزمی موہ میں کھانا یا پانی آنا واپس آنا کھٹے ڈکار گیس میدے کی سوزے کون سی گزائیں لیں کون سی گزائیں مطلیں میرے پاس دو کالیفائید نیوٹریشنیس تھیں they have conveyed their message very well to you اپنا خیال رکھیں thank you very much